آؤ 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 ہیر پال پیارے دمی دار دامی چھوڑا پال پال دا دمی دار دامی چھوڑا پال پال دا آؤ 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 سانجی جس طرح سے بھجن گاتے سمیں ہمارے اندر تڑف ہوتی ہے اسی طرح کی تڑف ہم سمرن کرتے وقت کس طرح بنا سکتے ہیں پرم پتہ پرم آتما ساون کرپال دے چہرنا دیوچی نمشکار ہے جنہ نے ساڑھے گریو آتما تیرہم کر کے آپ دی یاد کرن دا موقع دیتا ہے یاد دے وچ بیٹھن دا موقع دیتا ہے پرم آتما کرپال صدا یہی کہندے اندے کہ جد تسیہ بیاس دے بیٹھنا ہے جیڑا تھوڑے دلو شبد شبد سارے اچھے اندے ہیں لیکن آپ کو اپنے آتما دی پسند اندی ہے جیڑا ابھی تھوڑم جیدے نہ جادے روچی ہے او شبد نو تسی بولو جی میں او بول دیا تو اڈی تڑف بندی ہے اس سے تڑف نو قیم رکھو بلکہ سچتا اے ہے کہ سمرن بیڑے اے تڑف خور ود جانی چاہی دی ہے کیوں ود جانی چاہی دی ہے جد او سی گرو دے گے نمبر تاجار کر لی آپ دا پیار گرو نو پجنا دے جنگے دس دیتا آپ دی کمی دس دیتی او دے گے فریاد کر دیتی او اس فریاد نو پوری کرن واسدے سمرن کی تاجندہ ہے سو پیارے اس سمرن بیڑے اے دو جادے تڑف ہوئے کیوں تڑف ہوئے کہ او اس بیڑے اسی اندر تیسرے تلتے جو اسی سمرن کر دے ہیں کسے سسنگیر میں سوچنا میں نہیں چاہی دا کہ میرے پاس گرو نگا او جدے نام دان دندہ ہے او تھوڑے اندر تیسرے تلتے آپ دی سیٹ دے اوپر وہ راجمان ہندہ ہے او تھوڑی انتجار وچ ہندہ ہے تسی دیکھو جد کوئی تھوڑی انتجار وچ ہوئے کی تسی ہو تو پچھا پاؤں کے دیکھو گے جے تھوڑن ودنا سچا پیار ہے تے جرور کوشش ہی ہوئے گی کہ اس ساڑے سامنے آوے اسی ودے گھلے نہ لگیے میں دستا ہننا ہے عشق چاہے مجاجی ہے چاہے حقیقی ہے اونا دا ویہار تڑف ایک وجنی ہندی ہے جن میں کہہ دا مجاجی عشق کسے نہ لگیا ہندہ ہے اوناو بھی رات نو نیدریوں دیگی او دیاں کھا گے ویو من مونی مورت فردی ہے جا دو ملدہ ہے اوناو کس طرح جب پاکے ملدہ ہے اوناو یہ ہی تڑف حقیقی عشق دے وچ بھی ہے جے ساڑا سچا لگاؤ ہے گرودے نال پیارے ہو سانووی رات نو او من مونی جڑی مورت ہے گرودی اوہ کھاں گرے گی نید نہیں آئے گی نید پرلہ کے اٹھ جائے گی کہ کمی ایس ویڑی اگر وہ ملے میں او دن الے ایک الکران ایک الکران پیارے ہو پریمی آپ دے اندرے تانے وانے بھندا رہندا ہے پیارے ہو کئی لڑکے لڑکیاں پاس آندے ہندے ہے جدو آپ دے پیار دے جہار کردے ہے وہ کافی ایک دوجہ پرتی اکرشت ہندے ہے بول کے بھی دس دے ہے لیکن کوئی ایسا پاگ والا جیوی ملدہ ہے جیڑا آکے اس طرح دا گرو دا پیار بیان کردہ ہے اے نہ کہو کہ گرو دا پیار اجہار کرن والے ملدے نہیں ایسے بھی میرے کولے جاندے ہے کہ جیڑے گرو دا بڑا شکرانہ کردے ہے تیہ دلوں کردے ہے میں ششی پنو دی کہانی تھوانو دسی سی دی اس انتبانی میگجین دے وچ چپی بھی ہے پریمی یعنی پڑی بھی ہے کہ کس طرح ششی دے دل وچ آپ دے دوست پنو دی تڑھ سی بڑے سال ہو بھارہ سال لکھیا ہے بھئی او نے کھانا نی اچھی طرح رج کے کھا دا سی اچھی طرح ستی نی سی جد پنو دا ملاب ہویا او سوڑے او سوڑ گی تو پنو نو کوئی خوری اٹھا کے او دے پچھو آکے لے گے سی گے تو ششی دے وجوگ دے وچ مگرو تھلان دے وچ بچاری مری رڑکے تسی دیکھ لو یہ اس سے دران دی تڑھ رکھ دی نہ سندی او دے دوست نو کونڈ اٹھا سکدا سی گا یہ تسی شبد بول کے پہلا تیاری کر کے پا میں تسی کئی مہینیاتی تیاری کر دے ہوں تڑپ بڑھا کے اگر بیاس دے بیٹھن لگے سمرن دے وچ سوستی کروں گے تسی دیکھ لو تھوڑے پنو نووی کام کروڈ لو مو ہنکار آپ دے اولے لکو لینگے کیونکہ وہ برودھی ہے او تھوڑن کدو ملدینگے تسی اونا دے چانسے وچ آکے ہو سکدا پجنت اٹھ کے تسی کام پو وچی لگ جاؤں گروہ ارجن دیو نے کہا سی اگاہاں کو ترانگ پچھا پھیرنا موڈ ڈڈالا سج اوےہا نانک بہورنا ہو سی جنمڈا اگے نو تانگ ہونی چاہی دی ہے تڑپو دو جادے سے منوڈے بدونی چاہی دی ہے او کہنے لگے پچھا نہیں دیکھنا چاہی دا گا کہ اسی ہور دنیا نو سوچیے اگر جے اسی اسی طرح ود دے جام آگے گروہ نانک ارجن دیو جی کہنے دے پیارو تھوڑا تمہارے دنیا وچے جنم نہیں ہوئے گا سونی نے جدو کچھا کڑا دیکھیا ان پکا یقین سی کہ کڑا ہے کچھا ہے اگر میدہ ساتھ لے کے دریادے لیے ٹھلوں گی موت ہے پر انہوں اس وڑے کی کہا کہ عشق جڑا ہے اوہ اداغی ہے میں کیوں داگ لاکے اس نجامہ اوہ پیارے ہو اسی بھی گروہ دے کھر اندر اگر سونی دی مسال لئیے کہ اے عشق جنہ گروہ سکھ نے کمائیا ہے انہوں نے داگ نہیں لگن دیتا کہ اسی داگ نہیں لا رہے ہو جدو اسی سمرن ویڑے برے خیال اٹھاؤنے ہیں تسی دیکھو تھوڑا گروہ اے جگہ بیٹھا ہے وہ تھوڑی ہر ہر کا تنہوں دیکھ رہا ہے جد تسی برے خیال اٹھاؤنے ہو کی دے گیٹھاؤنے ہو وہ دی بیعد بھی ہو رہی ہوں دی ہے گروہ دی کسی دکان دے بے شک چھوٹا جب بچہ بیٹھا ہوئے تسی کوئی کاپی نہیں اٹھا سکتے گے کہ انسان دا بچہ سانو دیکھ دا ہے یہ سانو مارے گا کی کدے گروہ پورن دا تسی تیان کیتا ہے کہ اے سانو دیکھ رہا ہے اسی سوچ دے ہیں یہ آتا ہو ہندوستان واسدہ ہے جاہوڑو ستا پیا ہے یہاں ہو کسی ہور مرک دے بیچ گیا ہویا ہے نہیں پیارے ہو وہ تھوڑے نیڑے تو نیڑے تھوڑے کوڑے ہے تھوڑی حرکت دیکھ دا ہے جیڑے پریمی اے سمجھ دے ہے کہ گروہ سویا ہویا ہے یا کسی ہور ملک دے بچ ہے وہ بچارے فیدہ کیے ٹھاؤنگے تسی سوچ کے دیکھ دے ہوں سانتان دے سسنگی انیکہ چولہ چھڑ دے ہندے ہے وہ کسی ہور جگہ بیٹھے ہندے ہے لیکن وہ جتنے بھی بیٹھے ہندے ہے اس گلدی وہا ہی پر دے ہے چولہ چھڑ دنوالے کے ساڑی سماڑ گروہ نے اے سوڑے کی تھی ایک سچی آئی ہے انیکہ پچھم دے پورو دے اس گلدی گواہی پر دے ہے مارا ساون سنگ نو موتا ہویا سنسار چون سچ کھنڈ گیا نو اسے ترہاں پرماتما کر پال نو جنہ نیونا نو نہیں دیکھیا جنہ دے کاروچ کوئی نہ کوئی سسنگی ہے گروہ دی گلوات چل دی ہے جد وہ بھی چولہ چڑ دے ہے وہ وہا ہی پر دے ہے کہ اسی اوہ سوڑے درشن کی تے سانو گروہ پاور دی جڑی مجودگی سی اوہ محسوس ہوئی سانو پتہ میں پچھم دے پورو سے جاننا ہے کئی پرمیاں دے ماتا پتہ مینو دیکھن واسطے ہوں دے ہے جن میں بومبے بھی سسنگ کردہ ہوں کئی پرمی باروں پچھم چو کنیاں دے ماتا پتہ آ جاندے ہے کہ اسی صرف دیکھن آئے ہیں تُسی ساڑے بچیاں واسطے بڑا کچھ کیتا ہے تُسی دیکھلو نا دے دل دے ویچے تڑف ہوں دی ہے کہ پرماتماں او دا پھاڑو نا نو نہیں دے ویگا جرور دن دا ہے ہر قداب پاو اپنا پانڈا ہے میں تھوانو اے ہی اے سوال دا جواب مین دہ دا ہے کہ پیاریو تڑف نا تھوانی جاگ دیاں کٹنی چاہی دی ہے نا ستیاں کٹنی چاہی دی ہے نا تُریاں پھر دیاں کٹنی چاہی دی ہے نا گلہ کر دیاں کٹنی چاہی دی ہے اوہ ہمیشہ ہی تھوانی تڑف چوہی کانٹے ایک ہو جی ہونی چاہی دی ہے کہ پیاریو تُسی دنیا دی تڑف ستے جاگ دے نہیں کر دے گے جو تھوانو پیڑے سپنے ہوں دے ہے اوہ دوں بھی تُسی مارو مارو کر دے ہوں کہ جے گرو دی تڑف ہوئے تھوانو گرو دا سپنہ نہیں آئے گا جرور آوے گا سانجی آپ اکثر اس بات پر کافی کچھ کہتے ہو کہ گرو کے شریر میں رہتے رہتے گرو کے شریر ایک چولے میں رہتے رہتے ہی سیوک کو اندر جا کر کے گرو کے صورت کو دیکھ لینا چاہیے پرکٹ کر لینا چاہیے اس کی مہانتہ پر آپ اکثر کہا کرتے ہو تو کیا اس کے بارے میں آپ اور وستار سے ہمیں سمجھائیں گے ہاں بھئی سب سنتہ نے ہی کیا جڑا کم کل نو کرنا ہے اوہ اجی کر لیا جاوے تا اچھا ہے کی پتہ ساس اوپر گیا آوے یا نہ آوے پیارے ہو میں مسال دنا ہنا ہے سکھان دے ویچیک گرو گبین سنگھ تو لے کے پھر کا ہے جنہا نو لادلی پھوج بھی گرو گبین سنگھ دیکھن دے ہے نہیں گا بول دے ہے اوہ کوئی داتن لین درخت دے اوپر چڑے آ اوہ دے پوری اس سترہ بردی پائی ہو اسی بوٹ باٹ پائی ہو ایسی گے تو کسے نے آکے کیا کہ بھئی تو جوڑے تا نیچے بوٹ تاو دے لائندہ وہ دا پلیہ ماند سا جے اوپری پوان گرو نے بلالے تے میں انہوں اے کروں گا میں جوڑے پون جاننا ہے اس سترہ ہی ہے جے تُسے بھی اے مسال لے لوں پیارے ہو پھر پتا ہے کہ مود دے پھرستینے آکے پچھنا ہے کہ تُو اے کم کر لائے میں تیرا پھیر کروں گا کیوں نہ گرو دے آگے دے پالن کر کے او دے بیٹھیاں بیٹھیاں اسی کام جاب ہو جائی گے پیارے ہو جیڑا بچہ ایک کہے کہ میں سکول ہی دے وچتا جو میں نو کام ملے میں کروں گا نہیں کرے جا کے کروں گا تُسے دیکھ لو کہ کرے ہور بھی کارووار ہو سکتے ہے ہو سکتا وہ آڑ سی کر جاوے اونو چاہیدہ آپ دے ٹیچر دے سامنے بیٹھ کے آپ دا کم مکالے کامی پیشی ہوگی تے ٹیچر دس بھی دے گا پیارے ہو اسی تن لڑکے سکول دے وچ پڑن لگے سانو ساڑے ٹیچر نے اوڑ دو دو پہن تھی لے کے دیتی وہ دو اوڑ دو دو پڑا ہندیس پہلا تو اوڑ لے کے دیتی اسی دو جانے نے تا اوڑ سنو یاد کرنا شروع کیتا یاد کیتی ایک جڑا سی گا جلاہا اوڑ دیوار دے ہوتے چڑکے بے گیا ٹیچر باروں آیا اوڑا تن دیوار تے بیٹھا ہے پڑ دا نہیں گا اوڑا تینو کی میں آپ پہ پڑھ لوں گا اوڑ سنو ڈڈڈڈڈ لگیا کہ کان پکڑ اوڑ نے جلدی دینے اوڑ ٹیچر دے کان پکڑ لے اوڑ دو مڑ کے اوڑ سکول نہیں گیا ٹیچر نے دو تھا پڑھلا دیتے کیوں کہ ہندوستان چھ بچیاں نو مار لیں دے ٹیچر جدو سی آرمی دو چھوٹی اوڑا انہیں ساتھوں سے کپڑے مگیا کرنے کہ پرابو میں بھی تھوڑا کلاس پھیلو آیا ہون تُسی دیکھ لو ایک دن سی سکول دے بیچے رہے جے اوہو ساڑے ترہ تھوڑا بہتا پڑ دا او بھی اچھی جندگی پتیت کر سکدا سی گا آخرو مہی دوری کردہ کردہ یہ گجریا سو پیارے ہو چنگا او ہے جڑا آپ دے ٹیچر دے چاہے اسی سکول چے ودیا پرافت کردے ہیں چاہے روحانیہ دے سکول چے ودیا پرافت کردے ہیں سیاڑا ہو یہ ہے جڑا ٹیچر دے بیٹھے بیٹھے آپ دا کم کرے گا پیارے ہو میں دیکھ دا رہا ہے کئی پریمی تا ماراج کربال نو ساوندہ سرو دھی مندے سند جڑے ساوندے نام لے واسی گنیا دے دلوچ ہنکار سی کہ اسی تیرے گرپ آئی ہیں ماراج کربال کہندے ہندے سی راب دا کوئی گرپ آئی نہیں ہندہ گا جو بڑے گا اور اب بھی بڑے گا پیارے ہو کدے ہوی سن پجندے چور نی بڑھنا چاہی دا گا کبیر سیب نے کہا سی کل کرن تا او کرتا سوئی تال پاچھے کشی نہ ہو وی جے سر پر آئے ہو کار پیارے ہو میں جو سنگنل سکھ دا سی گا او دا کافی لکھائی پڑھائی دا کم سی گا میں کدے بھی نہیں سی بے کم سویرے کروں گا بے شک کتنی بھی رات کیوں نہ ہندی میں آو دا مکاکیں پہندہ سی گا اس سے ترہ جدو بابا بشن داس نے میں نے دو شب دا پہے دیتا جد تک میں اسنو پریکٹیکل نہیں کر لیا سی گا میں بلکلی راج کے ستا نہیں اور آرام نہیں کیتا گا آرام ایک پاسے رکھتا سی پہلنا جڑا مرشد نے کیا او کرنا ہے تھوڑے کڑے گروہ میل بیٹھا ہے اے بچپنے تو ہی میرے کڑے امدہ جاندہ سی گا اے نو پوچھ سکدے ہوں کہ جد تک میں پرماتما کرپال دا دیتا ہویا سبک پکاہ نہیں لیا میں اتنا چرے نہیں کسے تھا ملن گیا نہیں میں باہر گیا تھوڑا بہتا باہر نکلیا ہوں گا نہیں میں آو دے کم چی گفہ دے اندر ہی لگے رہندا سی گا پیارے میتروں جو میں آو دے گروہ تو خوشی پرابت انہ دے جیون کال وچ لئی اگر جے میں پچھوں اے کر دا کہ میں وہ خوشی لے سکتا جیڑی یونہ نے دیا کر کے کہیں کہ شکر ہے ایک تا پاس ہویا میں انہوں نے پیارنا کہا کہ میرے پتہ نی کیڑے جنم دے پاگ سی تو میں انہوں آ کے ملیا وہ بھی پاگ کو کہنے لگے کہ پیارے آ جیڑا سکھ ہے گروہ نو بھی پاگانالی ملتا ہے تو پیارے ہو آج دہ کم کلتے نہ شلو میں تھوڑا نو کس طرح کہہ سکدہ ہے کہ تُسی گروہ دے بیٹھے نہ پورن بڑھو نہیں پیارے ہو جد میں خود گروہ دا حکم نو دے جیوان کال وچے منیا ہے میں تھوڑا نو کس طرح کہہ سکدہ ہے میں تھے یہ ہی کہوں گا کہ پیارے ہو جندگی دے کوئی پروسہ نہیں سب تو پہلا پجن نو پہل دے ہو میں اے بھی دہت دہ ہونا ہے جنہا سی سوڑے بڑھنے تے شریر نو لپن پوچن تے جور دنے ہے اے نہ چنگے بڑھنے تے بھی سنو جور دنے چاہیدہ ہے روز روز نا کھیالان نال لبڑو کیونکہ جڑا کام کھیالان جو بھی لیوڑنا ہے نا اے بھی بہت برہ ہے اے بھی ساڑھی آتما نو میڑی کردہ ہے سنطان دی اہے جندگی دی مصال ہندی ہے کہ روزی روٹی اپنی چاہے کوئی بھی تندہ کارکے تُسی اپناو اپنی کھاؤ اُس تو باد تنو بھی پیویتر رکھو جنہا تھوڑا ان پیویتر ہوئے گا اُننے تھوڑا تنو بھی پیویتر ہوئے گا جنہا تن پیویتر اُننے من پیویتر ہوئے گا جو دو من پیویتر دے ناڑا تُسے مرن کروں گے تھوڑی آتما دے اُتیجڑی جنہا جنواتران دی جنگ لگی ہے میل لگی ہے اُس سب لے جے گی مارا ساور نے پریش سنگت دی وچ اے لفظ کیا سی کہ دیکھو پیارے ہو میں بجورگ ہو گیا ہے جے کسے تو میں لینا ہے تے میں وہ ماف کیتا ہے جے کہنے مہتھو لینا ہے تے بیشا کو کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے میں سنگت دی کارورتی ہے تیل ورتیا ہے یا سبجی ورتی ہے باقی میں سنگت دا لنگر چپائے آوڑی کمائی چو میں سنگت دے بھی چو نکھا دا مارا کرپال دا سی خود دیکھ دے رہے ہیں سنت آوڑا کھرچا کٹالن دے ہے اپنے تے کھرچا نہیں او جادے کر دے گے بلکہ آوڑی امدن چو بھی او کسے گریب دی جرور مدد کر دے سنت تن ناروڑی سیوہ کر دے ہیں آوڑے گرو دے دروار ویچ انہوں نے بڑی سیوہ کری ہندی ہے ماننا بھی سمرن دی انہوں نے سیوہ کری ہندی ہے تانبی انہوں نے گرو دی چرنا ویچ بیش مارا لائا ہندہ آوڑی امدن تو ود لائا ہندہ ہے کیوں لائا ہندہ ہے کہ تان سیوہ دے ویچ لائائی گرو دے چرنا ویچ لائائی پہ وطر ہے کبھیر صاحب نے کیسے ہتھی کھائیے ہتھی دیئے ہتھی بنیئے پلے ایسا کوئی نہ جن میں آجو مویا پچھو کلے پیارے ہو تُسی کل دے وڑی ایک نہ کرو تُسی کوشش کرو اپنی طرفوں کہ ایسی گرو دے بیٹھے بیٹھے پورن بڑھگے گرو نو بڑی پھوشی ہندی ہے کہ میرے بچے میرے جیون کال دے ویچ کوئی تا پاس ہویا ہے پیارے ہو اونا دے جیون کال چی بڑے پریمی ہندے جڑے شبد دی تہار آف دے اندر پرگڑ کری بیٹھے ہندے ہے گرو دے ناڑو ایک ہوئے ہندے ہے پیارے مہراج جی کیا بھجن کو پڑھ کر کے گانا بہتر ہے یا اس سمیت درشن پرابت کرنا بہتر ہے کیونکہ دونوں ہی جروری ہے ہاں وئی اسی بولنا جوان ناڑ ہے درشن سے اکھ دے نڑ کرنا ہے جن کو نہیں آتے وہ پڑھ کے گاتے ہیں نا ان کے لئے جن کو موجوانی نہیں آتے شبد اور کتاب میں سے پڑھتے ہیں تو اس لئے ہم تو درشن نہیں کر پاتے ان کے بارے میں سوال ہے ہاں بھئی میں اسے درشنہ دی مہانتہ مارا ساون سنگھ ہمیشہ ہی بڑی دخدم دے سکے کہ جہاں دے جو لاو ہے وہ درشنہ دے ہی ہے کیوں کہ پرماتمہ آفدہ سروپ لے کے سنسار ویچھے درشنہ کرکی ہوں دا ہے پرماتمہ سر بے اپک ہے اوہ الاکھ ہے اگم ہے اسی وہ دا تیان نہیں تر سکدے اوہ سنو مل نہیں سکدے ایس کمجوری نو دے کے ہی اوہ پرماتمہ انسان دی نو اوہ انسان دے جامے ویچھے ہوں دا ہے مہاراج کرپال نے تے جاتی طورت میں دسی سی آب دی پہلی ایوستہ ڈاگٹر جانشن اور مہاراج کرپال رات نو مہاراج ساون لطا کو ٹرے سی گے اوہ دو انہ نے انہوں پچھیا کہ جی اندر کس طرح دا درشن ہوئے گا تو مہاراج ساون سے کین لگے دیکھو بھئی اندر آہائی نکھ شون گے جنے تسی ہن دیکھ دے ہوں ایس گل دی پریمی بھی گواہی پر دے جیڑے ایک اندے ہے گروہ آ گیا تسی سوچ کے دیکھ سکتے ہو انہوں نے وہ گروہ دسدہ تک اندے ہے آ گیا جینا تا درشن پکیا ہے اوہ ہی ایک اندے ہے پیارے ہو باہر لا چیرہ اینا اکرشت نی ہوندہ اندر میگنٹ دی ترہ اندر کھجتا ہے اور بڑے تیج والا اوہ چیرہ ہوندہ ہے جو سکشم ہے جیمے جیمے سکھ اندر جاندہ ہے سکشم انہوں گہا نوری سوڑا ہے ایس واسطے آپ پیار نہ کہن دے کہ اندر لا سروپ جیڑا ہے اوہ بڑے اکرشت ہوندہ ہے گروہ دی نجر آتما اوپر ہوندی ہے ایس واسطے جنہوں نام دندہ ہے اوہ پول ہوندہ ہے نام جنہوں دندہ انہوں کدے بھی پولدہ نہیں اگر ست گروہ دی آتما جیڑی ہے اوہ پہلی تک اللہ کے کال انہوں انگی کارنی کردہ گا اگر کردہ ہے تو سنت نرک جو جا کے بھی آپ دی آتما انہوں پاڑ لیندہ ہے تُس ہی خود سوچ کے دیکھ لو جیو دی کوئی نشانی نہ ہوئے گی تو گروہ کمیں جا کے پاڑے گا جیس سیوکتہ تیان نہیں پکے ہوئے گا اوہ کس طرح اس گروہ دے نارد ترہے گا انہوں کیج کین ہوئے گا کہ یہ میرا ہی گروہ ہے یہ کی اسے نے نام دیتا سی سوامی جی نے کہا سی گروہ کا تیان تار پیارے بینا اس نہیں شٹنا گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے کہا کہہ سی گا گروہ کی مورت من میں تیان گروہ کا شبد منتر من مان جو تھوانو وہ منتر دندہ ہے اوہ سنو جپو اوہ سنو پکاؤ جی دے گے کوئی کال دی طاقت نہیں ٹھے رے گی اور جیڑ آونا دا سروپ ہے اوہ داوی تیان گروہ ارجن دیو جی کہندے اکال مورت ہے ساد سنتن کی ٹھہرنی کی تیان کو اوہ پیارے اوہ سروپ جیڑا ہے اوہ کال دے دیرے تو پاروں ہوندہ ہے ایک باری اگر ایسی ہو دے نار جڑ جاننے ہے تسی دیکھ لو دنیا دا خیال دنیا دا تشبر دنیا دا تیانہ جیڑا بغیر سوچیاں ہی ساڑا بندہ رہندہ ہے اوہ تیسرے تل تو نیچے نہیں ہوندہ گا ساڑا کھیالا جیڑا آک آگر نی ہویا ہوندہ گا مارا ساوان سنگھیں دے ہوندہ سی کہ سسنگی نیو اوہس جگہ بیشنا چاہی دا جتھے اصانی نارد اوہ دے درشن ہوندے رہند کدے بھی سا نیو پچھے یا سیڑ تے بیٹھن دی کوش نا کرو اوہ کھین دے ہوندہ سی گے جیڑا پہلا آو دا ہے اوہ پہلا بیٹھے جیڑا پچھو ہوندہ اوہ کھوشش نہیں کرنی چاہی دی دوسرے نو اٹھاؤن دی جا دے تا نیو پنج پنج چھے کنٹے مارا ساوان سنگھ دے اسی اگگے بیٹھن دی خاتر پہلا آکے بیندے ہوندہ سی تاں که کوی سا نو پیر نا پچھے تکے لے جگہ نا ملے پچھوں آکے حالان که مارا ساوان سنگھ دا جڑا آف دے سی گا بڑا شادہ دو لفجان چیو گل نو سمجھون دے سی گے وہ کہن دے ہوندے سی گے بھئی جات دی نجر پچھے جا دے ہوندی یا کیا رہتے جدر پانی چھڑ دا ہی پچھلے پاس جا دے ہوندی وہ سانو کہن دے ہوندے سی بیٹھن باستے لڑو نا تسی تاں میری نجر پچھے بھی ہے گیا وہ تیان تے بڑا جورد ہوندے ہوندے سی گے وہ کہن دے ہوندے سی گے کہ دیکھو بھئی تیان تھوڑا سسانگ دے ہوندے سی بڑا ہی اچھا موقع ہے تو انہوں کانٹا ڈیڑ کانٹا تیان لاؤندا او سوڑے تھوڑی پاٹھی جی بھی نگا نہ ہوگئے گرو اگر کسے ناڑ گل بھی کر دا تھوڑا تیان اس سے جگہ ہی ہوگئے کبیر سہیم نے کیا سی گا سادو کا نرک آنکھ اور ماتھا ست کا نور رہے تے ساتھا جو لوگ سانگ دے ویچ ٹک ٹکی ڈاکے دیکھ دے ہیں وہ بہت کش جس سانگ ہندے دیکھ دے ہیں انہوں نے بڑے تیاروے اچھے ہندے ہیں پیارے ہو ہون سوال ہے تو اڈاوی جیڑا پجن پڑ کے بول دا ہے میں تھوڑا نوے دس دار ہنے ہمیشہ ہی کہ پہلے پریکٹس کر لو تاکے تھوڑا نوے دو زیادے کتاب دا سہارا لینہ پوے بس ممولی اگ گے رکھایا پنہ نمبر بولیا پریمیا نو تھوڑے جتو پنہ نمبر بھی پہلے یاد ہوئے گا جو تھوڑا نوے درن آگی ہے وہ سوڑے تُسی یہ ہوئی شبد تیان تھوڑا اس سے جگہ ہی ہے تُسی کہوں گے پھرانہ پنے ہے بھئی تو شب تو اڑے یاد ہے گا پوٹھی تُسی اوٹھے ورائے نامی تو اڑے گے ہوئے گی تیان تھوڑا گرو جی ہوئے گا پیارے ہو مارا ساوڑ سیں کہنے ہاتھ کار ونی دیلی آر ونی تو تھوانووی سانووی سسنگیانوی سیترہ کرنا چاہیدہ ہے دیل دی تار اک دی تار اس سیترہیں ویدی روئے ہاں بھائی ہاں بھائی پیارے ہو بڑے اچھے پریمی آدھے سوال سیگے بڑا دیل خوش ہویا تو اس پرماتما ساوڑ کارپال نو یاد کر کے کیونکہ جیدہ تر میں آو دی ہڈوی تھی جو میری ہے وہ ہی دستہ ہیں شادے لف جاندے ویچی دستہ ہیں کیونکہ مہارا ساوڑ نے ہمیشہ کہندے وندے سیگے کہ بھی جی نے دو لف جاندے گل سمجھنی ہے وہ میرے کوڑے آؤ جی نے جہدے لف جاندہ سمجھنی ہے وہ کرپال سنگھ کوڑے جاؤ وہ کہندے وندے سیگھ کرپال سنگھ پہلاں تک گن نو کھول دا ہے پھیرے جوڑ دا ہے سو مہارا ساوڑ کہندے وندے سیگے چاہے تسی لٹ کہ دیو چاہے ڈنڈا کہ دیو بہت یہ کوئی ہے سو میری تک دول ہرپی گل ہے کہ میں انہا دے چرنہ دے ویچ آو دے وقت دی بڑی قدر کی تی جو کش ہونا مہا پرشان دے چرنہ دے ویچ بیٹھ کے دون دے میں انہوں ملیا پیار وہ ہی تھوڑے نہ وانٹ رہا ہے سچ تیہے ہے کہ میرے دل دے ویچ میرے اندر میرے دماغ دے اندر انہا دے یاد بڑی پری ہوئی ہے جد میں انہا دے گل کردہا ہے جی میں سپرنگ کھچ دے ہیں وہ تنے جاندہ ہے جی میں جی میں وہ ٹلہ ہوندہ ہے وہ سن آب دی جگہ تے جاندہ ہے اس سے ترہے میں نو بڑی شانتی ہوندی ہے بڑا آرام ہوندہ ہے جد میں آب دے گرو دیا ویٹیاں ہونیا گلہ جو انہا دنال بیٹھ کے سمپرنگ کیتا یاد کردہ ہے تو آنو دستہ ہے مارا ساون سنگھ جیادہ تر مارا جی کرپال نو یا باہو جی کہن دے اندے سی گے تے ہی ہم مولوی کہن دے اندے سی گے ایک دفعہ شادی ہونی سی گی تو مارا ایک کرپال دا انتجار کر دے سی گے تو مارا ساون سنگھ کے اند لگے بے ساڑے مولوی نو تو آ جان دے ہو کیونکہ مولوی پڑے لکھے جیادے ہوندہ ہے کران دا واقع ہوندہ ہے اس سے ترہ مارا ایک کرپال سنگھ مولویاں نو مسلمان آنو جیادہ تر وہی سمجھوندے ہوندے سی گے موسیقا 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 موسیقا